دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہم زندگی کا امتحان دے رہے ہیں یہ امتحان ہم قید میں رہ کر پاس تب ہی کر سکتے ہیں جب نتیجے سے مطلق ہمیں پورا یقین ہو ہم مسلمان ہیں جزا اور سزا پر کہنے کو تو یقین رکھتے ہیں لیکن عمل کرتے ہوئے نتیجے سے زیادہ ہمارے لیے وہ لمحہ اور زمان و مکان کا وہ پوائنٹ اور ہمارے عمل کے قلیل مدتی فوائد ہمارے لیے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں ان فوائد کے حصول ہمارے لیے عبدی نتیجے سے زیادہ اہم بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی کی توالت مانگتے ہیں اور موت سے نفرت کرتے ہیں امتحان میں رہنا محبوب رکھتے ہیں جبکہ نتیجے اور نتیجے کے بعد کی عبدی زندگی کو صرف ایک خیال تصور کرتے ہیں چونکہ ہم اس ٹیج کو حقیقت اور خاتمے کو خیال جانتے ہیں اس لیے ہماری زندگیاں کمیوں سے بھری رہتی ہیں ہماری عبادات رسموں کی تکمیل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی کیونکہ ان عبادات کا مقصد ہم جانتے ہوئے بھی جاننا نہیں چاہتے کیونکہ مقاصد کی تکمیل میں نفس کی آرزوں کی تکمیل آرے آتی ہے کہتے ہیں کہ کتا ہڈی کھاتا نہیں بلکہ وہ ہڈی کو دانتوں کے درمیان دباتا ہے تو اس کے گمز یا مسورے پھول جاتے ہیں وہ جب بار بار ہڈی کو دباتا ہے تو اسے ایک سیڈیسٹک قسم کی درد ہوتی ہے اور وہ اس درد کے نشے میں ہڈی دباتا رہتا ہے ہمیں دنیا میں اس زندگی میں ہر موڑ پر نئے انتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہم اکثر باطل کی ہڈی صرف اس لیے چباتے ہیں کہ ہمیں سیڈیسٹک درد کا نشہ لگ چکا ہوتا ہے دنیا نے ہمیں اس قدر مصروف کر دیا ہوتا ہے کہ آخرت خواب لگتی ہے ہمیں اس دنیا کی رنگینیاں اتنی بھاتی ہیں کہ آمال کی لگن ختم ہو جاتی ہے ہم لمحے میں جینا پسند کرتے ہیں جیسے اس کے بعد آگے زندگی کا کوئی لمحہ نہیں آنا دنیا کو ایک ٹرانزٹ پوائنٹ یا گزرگاہ کہا جاتا ہے جو منزل کی سمت ایک مقام ہے مقام منزل نہیں ہوتا جو مقام کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتے اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ ظاہری موت تکلیف نہیں بلکہ کامیابی کا پیغام بن کر آئے مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے پاک کر لینا اور اسے اللہ کی پسندیدہ راہ پہ لیانا تاکہ عبادت کا مقصد پورا ہو عبادت کا حق ادا ہو اور زندگی کی رونکیں کسی صورت میں منزل یعنی بندگی سے غافل نہ کر سکیں موسیقی